اسلام علیکم دوستو کیا حال خریت ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت پہلے آپ کو چاند دکھا دوں آج تیسرے دن کا وہ نظر آیا یہ تیسرے دن کا چاند ہے اور چمک رہا ہے اور موسم بہت لاہور کا آج بھی ٹھیک ہے تھوڑی ہلکی سی گرمی ہے ہلکی سی لیکن فیلال موسم بالکل ٹھیک ہے تو اس وقت جو میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے نا ایک تو یہ کہ تھینکیو آپ چینل بہت سبسکرائب کر رہے ہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی تو آپ نے دھڑا دھڑ سبسکرائب کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار والی جو ڈیجٹ ہے وہ فورا حال کرنا ہے پورا کرنا ہے اچھا جی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شباز گل جو ہے جو عمران خان کا مشہیر ہے مشہیر خاص ہر کام ترجمان اور مشہیر ٹھیک ہے تو یہ ادھر امریکہ گیا ہے تو وہاں پہ جناب بڑے ڈھول ڈمکوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ڈالر بچھائے گئے ہیں اور اس کی سال گرہ وہاں پہ بڑے منائی گئی ہے بڑے دھوم دھڑکے سے کافی لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک صحافی ہیں جنگ اخبار کے اہم عظیم میاں اہم عظیم میاں نے ان سے سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی شباز گل صاحب جب آپ ادھر امریکہ میں تھے تو آپ نے کبھی ایسی کوئی گفتگو نہیں کی تھی اور ویل بیہیو اور ایٹیکیٹ کے ساتھ سارا کچھ ہمیں کبھی کوئی ایسا آپ کا شکوہ ادھر نہیں سنا تھا تو جب سے آپ امران خان حکومت کے ترجمان بنے ہیں آپ اور فردوس عاشق آوان تو آپ نے بالکل اخلاقیات کا داون چھوڑ دیا ہے اور گالی کلوچ اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہمیں سن کے بھی کئی دفعہ شرم آ رہا ہوتا ہے اور بلکہ فیملی والے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے آپ یقین کریں میں نے نا یہ دو تین ویڈیو دیکھی ہیں اس کی کرونا کے حوالے سے اور آپ نے دیکھا ہے انہوں نے جس طرح انہوں نے عید پہ جی ملنا نہیں ہے اور انہوں نے فردوس عاشق آوان نے یہ باتیں کی ہیں اور خاص طور پہ یہ شباز گل بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا الفیل ہو رہا ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کاش ہم یہ یہ والی خبر نہ ٹی وی پیج نہ چلتی خبر ٹھیک ہے تو فردوس عاشق آوان نے بھی اپنی زبان کو لگام نہیں دی اور انہوں نے شباز گل نے بھی یہ دونوں بدترین جو ہے نا وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں اور اس کو یہی صحافی نے کہا ہے کہ سر جی آپ ایسی بات نہ کریں تو اس کو آگے سے کیا جواب دیتا ہے شباز گل شباز گل کہتا ہے جی کہ تم صحافیوں والا سوال نہیں کر رہے تم پٹواریوں والا سوال کر رہے ہو دیکھیں پٹواریوں والا وہ صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں سینئر ترین صحافی ہے امریکہ کا وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی زبان کا خیال کیا کریں اور اخلاقیات میں کے دائرے میں دیا کریں آپ گفتگو تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے ہم اچھی گفتگو ہمیں ملے تو اس کو کہتا ہے کہ تم نون لی کے ہو اور تم پٹواری ہو تو تمہیں پٹواریوں والی زبان میں ہی میں جواب دوں گا تو وہ بلکہ حیران ہو گئے ادھر جو اور تھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صحافیوں نے وہاں پہ بائی کاٹ کیا اور اس کی ایسی چھترول کی شباز گل گی کہ وہ اس نے کہا کہ یہ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم ادھر لاہور میں اور اسلام آباد میں اپنے اپنے والے صحافیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور شباز گل نے ایک تو یہ کہا نا کہ پٹواری اور نون لیگ والے یہ بھی کہا کہ جو لفافے لیتے ہیں وہ صحافی جو ہے نا وہ نون لیگ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بول نہیں سکتے لفافے کا بھی تانہ مار دیا پٹواری بھی کہہ دیا نونیاں بھی کہہ دیا تو یہ ساری چیزیں ان اس نے کہیں جس کی اوپر پھر سارے صحافیوں نے بائی کاٹ کیا اور اس نے کہا کہ جی ہم نے ادھر سے جانا ہے پھر بعد میں منتے ترلے کر رہے تھے اس کے دوست کے نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں یہ نہیں یہ نہیں اس نے کہا یہ نہیں یہ نہیں کیا سیدھی سیدھی باتیں ہیں تمہاری وہ ویڈیو بلکہ میں نے دیکھی ہمارے دوست ہیں خالد صاحب انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ان کے وہ کلیپ بھی لگائی ہیں خالد صاحب نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شباز گل یار ویسے ہم کس سے امیدے لگا کے بیٹھے تمہیں ہوگی جسے امیدے کرم ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تُو ظالم کہاں تک ہے ٹھیک ہے نا یہ شیر ہے اسی طرح کا تمہیں ہوگی امیدے کرم کس طرح وہ والا تو بہرحال یہ دیکھیں نا یہ اتنے گندی لینگویج ہے انہوں نے پورے محول کو لو جی میں آپ آپ کو قسم اٹھا کے نہیں کہتا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتنا گندہ کلچر پیدا ہو گیا ہے آپ ایک ویڈیو لگا کے دیکھیں پوسٹ لگا کے دیکھیں جو لوگ آپ کو نہیں نہ جانتے نہ آپ کا وہ ایج کا لحاظ کریں گے نہ آپ کی کوئی ڈیسنٹ طریقے سے اختلاف کریں گے سیدھی ماں بین کی گالی سیدھی اور وہ کون ہے وہ صرف یہ یوتھی ہے بس اور کوئی گالی آپ میں بلاول بھٹو کے خلافہ بھی کر دیتا ہوں تو مجھے لوگ یہ کہیں گے کہ ڈیس ایگری اور آپ کی ویڈیو ٹھیک نہیں ہے اور ناٹ پراپر اور آپ باعث ہیں یہ تو میں اگر عمران خان کے خلاف کہہ دوں سیدھی ماں بین کی گالی یار سیدھی کہ کومیٹس آپ کومیٹس کومیٹس بھی تو سارے لوگ پڑھتے ہیں نا یہ اوپن چیز ہے نا آپ لوگ کومیٹس پڑھتے ہوئے شرمائیں گے کہ یار یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ دو جو 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 دو نمونے ہیں خاص طور پر یہ شباز گل اور فردوس آشے قوان آپ ان کو ہم کس سے مطالبہ کریں کہ جی ان کے اوپر پبندی کریں کیوں کہ عمران خان کی بھی یہی لینگویج ہے نجی محفلو میں علی زہدی والی لینگویج آپ نے دیکھی تھی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی علی زہدی والی علی زہدی والی ویڈیو جو کراچی والی علی زہدی ہیں ان کی ویڈیو کیسے تھی وہ فیصل وارڈا کیسے ایک ایک نمونہ ہے خدا کی قسم ایک ایک نمونہ ہے اور ان کے اوپر بس کوئی کیس کرنے والا ہو نا تو روز یہ اندر جائیں اور باہر جائیں جیسے دیکھیں وہ شباز شریف کے مسئلے پہ کس طرح انہوں نے جناب شیخ رشید نے شہداد اکبر نے اور یہ شباز گل نے اور انہوں نے فردوس آشک اوان نے توہین عدالت کی ہے کلم کھلا توہین عدالت کی ہے تو یہ اب کس کس چیز کا سر ہم آپ کو جو انا وہ ذکر کریں ادھر کس کس چیز مغرب کی ازان ہو گئی ہے تو شام کے یہ گہرے سائے ہو گئے ہیں تو چاند میں نے آپ کو عید والے دن کسی نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لو اے چاند نے جڑا عمران نیازی نے چڑھایا سی ٹھیک ہے اے چاند سی جڑا عمران نیازی نے چڑھایا سی تو انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تھینکیو خدا حافظ